میرا بھی ہوا میرا بھی ہوا I beg your pardon ہمارے سکول میں اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا بھئی میں نے تو سوچا کہ سٹیج پر جانے کے ڈر سے بچوں نے کہیں چھپ کے مورچہ لے لیا ہوگا لیکن بات جہاں تک پہنچ جائے گی مجھے پتہ ہی نہیں پرنسپل صاحب ہم بچے آپ کے بھرو سے چھوڑتے ہیں کہ بچے سرکشت ہوں گے دن دیاڑے آپ کے سکول سے بچے کٹنپ ہو گئے I beg your pardon چودری صاحب آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو بھی ابھی پتہ چلا ہے but you don't worry میں اس کی پوری انکویری کرواؤں بچوں ایک بات بتاؤ کہ اگر تم کٹنپ ہو گئے تھے تو پھر وہاں سے آئے کیسے میں نے چھوڑایا تھا تو پیٹے یہ بات ہمیں پتہ نہیں چاہیے تھا یہ کتنی بڑی بات ہے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میں ابھی پولیس میں پھون گا پولیس پولیس آئے گی تو سکول کی بیزتی ہوگی اور سکول تو ہماری مدیا کا مندر ہے پرنسپل صاحب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں بچوں کو کچھ ہو جاتا تو آکھر ہمیں یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہ کس نے کروایا کیوں ہوا یہ سب کچھ کیسے ہوا 24 آور سرف 24 گھنٹے دیجئے مجھے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا اور مجرم آپ کے سامنے کھڑا ہوگا شکر ہے کہ بچوں کو کچھ ہوا نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب کہ بچے صحیح سلامت ہے وہ یہ گروہ کی مہر اگر بچوں کو کچھ ہو جاتا تو پرنسپل صاحب آپ کو نہیں بتا کی جیتنے کے لیے کتنی کوشش کی تھی ہم نے پکار انتظام کیا تھا کہ جیت ہماری ہوگی پہلے ٹنگو ماشٹر نے پورا کھیل بکار دی ہم نے کتنی میند کی تھی ٹروفی جیتنے کے لیے پر فیر بھی ٹروفی نہیں ملی جس کو دیکھو اسی کی تاریف کر رہا تھا بہت بڑی گلتی کر دی ہم لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اس ٹنگو کو بھی اٹھا لینا چاہیے تھا نہ رہتا باس اور نہ بچتی باسوری باسوری کیا وہ لوگ نے تو ہماری بینڈی بجا دی جتنا بھولا سمجھتے تھے اتنا بھولا ہے نہیں وہ انہیں روحن اور سائرہ کو بھی بچا لے گیا اے چپکر میرے اسامنے کبھی دشمنوں کی تاریف مت کرنا کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا جب بھولک روحن اور سائرہ کو تمہارے کمسے سے چھڑا کر جا رہے تھے تب تم لوگ نے کیا کیا اس نے صرف روفی نہیں جیتیا بلکہ ہمیں چنوٹی دیا اور اس چنوٹی کا جواب دینا ہوگا ہمیں میں نے ککنے کوشش کی کہ وہ تو روفی مجھے ملے اس بار قسمت نے ان کا ساتھ دیا ہے لیکن ہر بار قسمت ان کا ساتھ نہیں دے گی اگلی بار جیت ہماری ہوگی اے سرجیت اگر وہ لوگ نے پولیس کو کمپلین کر دیا تو پولیس ہم کو پکڑ کے جیل لے کے جائے گی دور تو چوکلیٹ بھی نہیں ملتی اے سرجیت سمشیر سنگھ چودری کسی کو نہیں پتا کی ہم نے ان لوگوں کی کٹنیپنگ کروائی تھی تو پولیس ہم تک کیسے پہنچے گی اور تم لوگ بھی اپنا مو پند رکھنا کبھی آپس میں بھی اس بارے میں بات مت کرنا اور اگر ہم نے باتیں بھی کیا تو بھانڈا فوٹ جائے گا میں نے یہ فلم میں دیکھا تھا کوئی میرا دشمن ہو سکتا ہے یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ نننے موننے چھوٹی سے بچوں کا کون دشمن ہو سکتا ہے یہ بات میرے پلے نہیں پڑ رہی ہے ان بچوں نے کسی کا کیا بھگاڑا کون ایسی گریوی حرکت کر سکتا پاپا جی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوتی اور اس بات کے پیچھے بھی کوئی وجہ چھپی ہے وجہ میں کچھ سمجھا نہیں آپ نے ایک بات دیکھی جس دن اسکول میں پڑھتے ہوگی تاتھی اسی دن ان بچوں کا کیڑنیپ ہوا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ کوئی ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ رویند یا ان تینوں بچوں میں سے کوئی بھی جیتے ہاں وہ ٹھیک ہے مگر اتنی چھوٹی سی بات کے لیے کیڑنیپ ہمارے لیے جو چھوٹی بات ہے وہ کیڑنیپ کرنے والے کے لیے بہت بڑی بات ہو سکتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کا منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو اسکول میں ایسا کون دشمن ہو سکتا ہے بچوں کا پاپا جی صرف ایک ہی تو نام ہے جو ہمارے گھر کے خلاف زہر اوگل رہا ہے موسیقی